پوروانچل کی آخری لڑائی کی جس کے لیے دگج نیتا بھی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں گورکپور میں بی جے پی پرتیاشی روی کشن کے لیے بی جے پی کے راستی ادھاکش امیشاہ نے آج روڈ شو کیا بھارت سمچار سے خاص بات کرتے ہوئے امیشاہ نے بی جے پی کے بڑے بہمت سے پھر سے آنے کا دعویٰ کیا ہے تو تصویر ہم آپ کو گورکپور کی دکھا رہے ہیں جب آج بی جے پی پرتیاشی روی کشن کے لیے خود راستی ادھاکش امیشاہ روڈ شو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس دوران جب بھارت سمچار نے ان سے بات کی تو کیا کچھ کہا امیشاہ نے بی جے پی کے جیت کو لے کر آئیے آپ کو سناتے ہیں بی جے پی کے راستی ادھاکش امیشاہ جی ہمارے ساتھ ہیں بھارت سمچار پر سر آپ لگاتار دورے کر رہے ہیں یوپی میں آپ آسانی سے جیت رہتے لیکن ایک ایسا گھڑ بندن منا جس کا جاتی ہے سمچار اور زیادہ بھاری دکھا اور آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑ رہی محنت ہم ہر چناؤں میں کرتے ہیں ایسا نہیں سر ایک نعرہ آیا تھا یوپی میں کی کام بولتا ہے آپ کی سرکار بھی پانچ سال رہ چکی کیندر میں تو کیا کیا اپ لپ دیاں میں اتنے کم سمائے میں بتا نہیں پاؤں گا ہم اتنے پردیش کے اندر گھٹ سال سے بھی جیادہ بہومت کے ساتھ چناؤں گی آمی ساہ جی بھاروسے کے ساتھ اتنے پردیش میں چناؤں پرچار کر رہے ہیں اور وہ بشواس میں ہیں کہ ان کی سرکار ایک بار پھر یوپی میں سب سے جیادہ سیٹے چیتے گی نیرین سنگھ بھارت سمچار گورک تو ایک طرف جہاں آمی شاہ نے آج روڈ شو کیا تو وہیں آمی شاہ نے آج گورکنات مندر میں پہنچ آج کا درشن بھی کیا پتر جہ شاہ کے ساتھ مندر میں انہوں نے درشن کیا مہنت عوائدنات کو پشپانجلی بھی آمی شاہ نے آرپیت کی اسمرتی بھون اور گوشالہ کا بھرمڑ بھی آمی شاہ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو گورک پر میں آج پہنچے ہوئے تھے اس دوران یہاں پر انہوں نے گورک شناتھ مندر میں جھا کر انہوں نے درشن کیا اس دوران کے بیٹے جہ شاہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے پشپانجلی آرپیت کی پوجہ آرچنا کی انہوں نے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گورک پر تو تصویر ہم آپ کو گورک پر کی دکھا رہے ہیں جہاں پر آمی شاہ کے بیٹے جائے شاہ یہاں پر مندر میں پہنچے ہوئے تھے تو پوروانچل کے رن میں ہر کوئی